اسلام علیکم میں ہوں شبانہ حنیف امید کرتیم کہ آپ سب بھی خیلیت سے ہوں گے یہ بیف کھڑا مسالے کی ریسیپی ہے تو آپ اس کو عید پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے مہمان اس کی ریسیپی پوچھے بغیر نہیں رہیں گے میں نے خیر اسے بیف میں بنایا آپ چکن میں اور مٹن میں بھی بنا سکتی ہیں تو چلے ہائیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتن چیزوں کے ضرورت پیش آئے گی یہاں پر میں نے ڈیڑھ کلو بیف کا گوش لیا اور دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لے لیتے جو رفلی کٹ کر لیے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں آدھا کپ ٹیمائٹر پیوری لے لوں گی آپ ٹیمائٹر پیوری گھر میں ہی بنا سکتی ہیں کہ ٹیمائٹر آپ کے پاس سے اس کو بلینڈر کیا اور اس کی پیوری دیار کر لی اور ایک کھانے کا چمچ میں نے ادھرک کا پیسٹ میں ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ حلدی پاؤڈر ایک چائے کا چمچ نمک اور دو کپ پانی ڈال کے میں نے پریشر گوکر لگا دیا تھا میں نے گوش کو پریشر گوکر میں پکایا اگر آپ ہنڈیا میں پکانا چاہتی ہیں تو اب دو کے بدلے چار کپ پانی ڈال کے اس کو میڈیم آج پر رگ دیں پکنے کے لیے تقریباً یہ آدھر ہنٹے میں گوش پک کے تیار ہو جائے گا گل کر اور میں نے یہاں پر دس منٹ کے لیے گوکر لگایا تھا اب جب تک گوش ہم گلاتے ہیں گوکر میں تو یہاں پر مسالہ تیار کر لیتے ہیں میں نے آدھا کپ آئی لیا تھا اور اس میں میں نے دو کھانے کے چمچ لہسن کے موٹے موٹے کاٹ کر ڈال دیئے تھے میں نے اس کو دو منٹ کے لیے فرائے کیا تھا اس کو گولڈن نہیں کرنا تھا نہ ہی اس کو جلانا تھا اس کو ہلکا سا سوٹے کرنا تھا تو یہ دیکھیں میں اس کو دو منٹ کے لیے فرائے کرتی چلی جاؤں گی یہ دیکھیں فرائے ہونے کے بعد اس کی رنگت کچھ ایسی آئے گی یہ دیکھیں گولڈن نہیں ہوا بلکل بھی اور آنچ اس میں بلکل درمیان نہیں رکھنی آپ نے تیز آنچ پر نہیں مسالہ بھوننا یہاں پر میں نے آدھا چائے کا چمچ رائی دانا ڈالا مسترڈ سیڈ اور آدھا چائے کا چمچ میں نے بلیک سیڈ ڈالے کلونجی ایک چائے کا چمچ سفیز جیرا ایک ہری مرچی جو میں نے موٹی کاٹ لی تھی اب یہاں پر ہم نے گرم مسالہ لے لیے جس میں چھے لونگے ہیں دو تیز پاتھ ہیں دو سے تین دارچینی کے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے اور بارہ کالی مرچی ایک بڑی لائچی ہے بلیک والی اور تین سے چار ہری لائچی ہیں یہ اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کے اندر بس ایک منٹ کلی فرائے کریں گے کہ گرم مسالے کی بھی خوشبو نکل کے آجائے زیرہ آپ کو پتا ہے جب یہ براؤن ہوتا ہے گھی میں تو اس کی بہت اچھے خوشبو آتی ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو پیات لے لیا تھا اور اس کو لمبا لمبا کٹ لیا تھا وہ اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ پیاس کو بھی گھی میں دو سے تین منٹ فرائے کرنا ہے کہ یہ بھی سوٹے ہو جائیں گولڈن نہ ہو اویل یا گھی جو آپ یوز کریں گی اپنے حساب سے کر سکتے ہیں نمک اور مرچی بھی اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کیونکہ مرچی جو ہے دو تین سٹیپ میں ڈالے گی اس میں تو آپ دیکھ لیجئے اپنے اندازے سے ڈال لیجئے اور نمک بھی اپنے اندازے سے ڈال لیجئے جتنا گھر والوں کو اچھا ایک چھوٹا ٹوپڑا میں نے ادھرک کیل لیجئے اس سے بھی لمبہ لمبہ کاٹ لیا تھا ون فور ٹی سپون میں نے یہاں پر جائی فل کا لیا تھا اور ون فور ٹی سپون میں نے یہاں پر جواتری کا لیا تھا ایک چائے کا چمچ میں نے گرم مسال اٹ کیا اس میں ایک چائے کا چمچ لال مرچی کٹی ڈالی تھی اسے دردری میچ بھی کہتے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ میں نے پیسی لال مرچی پاورڈ ڈالا تھا ایک چائے کا چمچ نمک نمک ہم نے آپ کو پتہ گوش میں بھی ڈالا ہے تو یہاں پر بھی آپ اپنی ساپ سے ڈالی گئے کہ تیز نہ ہو جائے میں نے دو ٹی سپون یہاں پر دھنیا پاورڈ استعمال گئے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ اس کے دو تین پتے کاٹ کے یا توڑ کی مدد سے اس میں آٹ کر لیں میرے پاس ڈرائی تھا تو میں اس میں ڈرائی آٹ کر لیا ہے اب مسالی کو اچھے طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً پاس سے دس منٹ کے لیے ہلکی آج پر پکنے کے لیے رکھیں گے اگر پیاز اور ٹیماتر نے اپنا پانی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں تھوڑے سے نرم ہو جائے ٹیماتر یہاں پر گوش پکنے کے لیے رکھا تو بوٹی ٹوڑ جائے یہ نہ ہو کہ چم چلائے سے بھونے اور بوٹی ٹوڑتی چلی جائے اب دیکھیں اس میں پانی تھا میں نے تیز آنچ کر کے پانی خوشک کر لیا آدھا کر لیا بلکہ پانی پورا خوشک نہیں کیا 5 منٹ کے بعد میں نے جب ٹیماتر اور پیاس کو دیکھا تو ہلکا سا نارم ہو چکے تھے مکس ہونے کے بعد نیچے آپ کو تھوڑا سا پانی بھی نظر آئے گا بلکہ ہلکا ہلکا سا آپ کو پتہ ٹیماتر اپنا پانی چھوڑ دیں اب جو گوش تھا وہ میں اٹ کر دوں گے سارا دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ہے مسالہ بھی ہے پیاس کا تو میں نے اسی طرح سارا اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ایک دو منٹ کے لیے اس کو چمت چلاتے چلے جائیں گے دیکھیں مکس کرنے کے مکس کھڑا کھڑا بھی رکھ ہے تو پیاس بھی تقریبا بہت حد تک کچھے ہیں تو پیاس بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں کہ کھانے میں اس کا کچھا پن نظر نہ آئے اب دیکھیں میں اس کو مکس کر لیا اچھا سمیہ نے اور میں اس کو ڈھگ کر گوش میں تھا وہ بھی پانی ابھی تھا تو ہم نے ہلکی آج پہ اس کو پکا تھا تھوڑی سی میں تیز آج کر اس کا پانی خوش کر گی اور اس پانی کے ساتھ بھون چلی جاؤں گی اور اتنا بھون گی اور اتنا پانی خوش کر گی جتنا مجھے مسالہ چاہیے پکے بلکل تیار تو مجھے اتنا ہی مسالہ چاہیے تھا اب بلکل کھڑے مسالے کا گوش تیار ہے میں آپ پھر بتا رہی بیف میں چکن میں بنا سکتے پانی کا ریشو اپنی حساب سے رکھئے گا مٹن اور چکن میں پکا رہی ہیں تو امید کرتی اور اگر آپ کوئی ریسی بھی چاہیے تو مجھے ضرور بتائی گیا کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھے سکھا سکھا سکھوں باکہ اپنی بہت ساری دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ